ایت پر دوبارہ زمان پاک آپریشن کی اطلاعات ہیں مجھے خوف ہے وہاں خون خرابہ ہوگا عمران خان کا لاہر ہائی کوٹ میں بیان ایک سو اکیس مقدمات کے اخراج کے لیے درخواست پر سمات میں روستم پر آ کر کہا یہ الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں مجھے صرف جیل میں ڈالنا نہیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں یہ جانتے ہیں میں جیل چلا جاؤں تو بھی یہ ہار جائیں گے یہاں تو جنگل کا قانون ہے تو انہی عدالت کا خوف بھی نہیں رہا عدالت پولس آپریشن روکے عدالت نے کیس کی سمات لارجر بینچ کے روبرو بھیجوانی کی سفارش کر دی عمران خان کی درخواست چیف جسٹس کو واپس ارسال کر دی عمران خان ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں انہوں نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا اداروں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی شرجیل میمن کے وار بولے پہلے کہتے تھے ہم غلام نہیں ہیں اب غلامی کر رہے ہیں ظلم خلیل ذات کے بیانات کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دے دیا کہاں عمران خان اور ظلم خلیل ذات دونوں طالبان کے حامی اور منی لانڈرز ہیں شرجیل میمن کا قرائے بڑھانے والے ٹانسپورٹرز کے خلاف کاروائی کا اعلان کہاں کسی کو عوام کی مشکلات بڑھانے کی اجازت نہیں دیں گے سعید غنی نے چیف جسٹس سے استیفے کا مطالبہ کر دیا کہا از خود نوٹیز کسی ووٹس ایپ یا خواہش پر نہیں لیا جا سکتا قانون بنانے کا اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے سپریم کورٹ کے پاس قانون تقدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ملک میں اس وقت جیڈیشل مارشاللہ ہے جیڈیشل ایکٹیوزم سے ہمیشہ ملک کو نقصان ہوا ہے کچھ ججس ساہبان کسی کے عشق میں مبتلا ہیں پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا آخری دن قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے الیکشن کمیشن کو فنڈز دینے کا معاملہ قومی اسمبلی کے سپورٹ کر دیا قائم مقام گورنر سٹیٹ بینک سیما کامل کہتی ہیں 21 ارب روپے فنڈز کی فرہامی سٹیٹ بینک کا اختیار نہیں یہ پیسے وفاقی حکومت کے ہیں فنڈز مختص کرنے کے باوجود رقم حکومت کے اکاؤنٹ میں ہی رہے گی برجیس طاہر نے کہا اسٹیٹ بینک کا الیکشن کا فنڈ جاری کرنا خلاف قانون ہے کیا پنجاب میں انتخابات کے لیے پورا ملک متاثر کریں گے اٹرنی جنرل بولے فیڈرل کنسولیڈیٹرز فنڈ کے استعمال کی منظوری وزیر آزم دے سکتے ہیں وزیر مملکت خزانہ نے کہا کہ ہم قانون پر ہی عمل درامت کریں گے وزیر آزم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس اہم قومی امور اور الیکشن کے لیے فنڈز کی فرامی پر غور سپریم کورٹ میں زیر سماعت کیسز کا بھی جائزہ حکومت کی قانونی ٹیم کی عدالتی امور پر بریفنگ لندن پلین کے تحت پورا کھیل کھیلا جا رہا ہے شہفاظ شریف کو قربانی کا بکرا بنا کرنا اہل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے آزم نظیر تارڈ کے مشورے پر شہفاظ شریف چلے تو گھڑے میں گریں گے فواد شہدی نے خبردار کر دیا کہا اس وقت ملکی سلامتی کو خطرہ ہے سب کا مل بیٹھنا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے قوم نے سپریم کورٹ کے حکم پر پہرا نہ دیا تو حقوق قتم ہو جائیں گے علی زہدی تین روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کراچی کی مقامی عدالت نے فراڈ کیس میں محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے وکیل کی استدعہ پر پی ٹی آئی رہنمہ کی ہتھکڑی کھلوا دی علی زہدی کی کیس ختم کرنے کی استدعہ کہا کیس بے بنیاد ہے ہم تفتیش میں تعاون کریں گے جب بلائیں گے چلے آئیں گے عدالت نے پیشی پر کارکنوں کے نارے بکتر بند پر پھول نچھاور پی ٹی آئی رہنمہ علی امین گنڈابور کے خلاف درخواست زمانت بادس گرفتاری پر سمات مکمل ایڈیشنل فیشن جج اسلامباد نے درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا جج سکندر خان درخواست زمانت پر فیصلہ کل سنائیں گے عمران خان کی آٹھ مقدمات کی درخواست زمانت پر سمات کل ہوگی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کیس کی سمات کریں گے ریجسٹرار کا سرکلر جاری عدالت کی آئی جی اور صلح انتظامیہ کو سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت پی ڈی ایم حکومت الیکشن میں جانے سے گھبرا رہی ہے چودہ مئی کو انتخابات نہیں ہوئے تو عدلیہ کی حکومت دولی ہوگی شیخ رشید کا چوئیت لکھا ظلم خلیلزاد نے بھی مسٹر ٹین پرسنٹ پر مہر لگا دی سپریم کورٹ جلد نیب ترامین کو کل ادم قرار دے گی ملک میں انتخابات کے علاوہ مسائل کے حل کا کوئی راستہ نہیں سیاسی مسائل عدالت یا دیگر فورمز پر نہیں سیاستدانوں نے خود بیٹھ کر حل کرنے ہیں امیر چماعت اسلامی سراج الحق کی آجنی اس سے گفتگو کا الگ الگ انتخابات سے فساد پھیلنے کا خدشہ ہے الیکشن پر کوئی درمیانی راستہ تلاش کرنا ہوگا ملک میں آئینی اور سیاسی بہران کے خاتمے کے لیے پاکستان بار کانسل سرگرم بکلا تنظیموں کا نمائندہ اجلاس ملکی سطح پر تناؤں کے خاتمے کے لیے لاحی مل تیک کیا جائے گا پاکستان سیاسی جماعتوں کے درمیان لڑائی کی کیفیت کا متحمل نہیں ہو سکتا کانفرنس کا مقصد اداروں کے درمیان کشیدگی کم کرنا ہے آزاد کشمیر کا نیا وزیر اعظم کون ہوگا آزاد کشمیر قانون ساز اسملی کا اہم اجلاس آج پھر ہوگا ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کا فارورڈ بلوک بن گیا صدر آزاد کشمیر سلطان محمود فارورڈ بلوک گروپ کا اعلان کریں گے وزارت عظمہ کا امیدوار پی ٹی آئی فارورڈ بلوک سے ہوگا چیف سیکیٹری آزاد کشمیر کا سیکیٹری خزانہ کو خط وزیر اعظم سیکیٹریٹ کو جاری اضافی فنڈز کی تفصیلات تلا چیف الیکشن کمیشن کے لیے علی شان گھر کی تعمیر کا منصوبہ فواد چوہری نے معاملہ اٹھایا تو سی دی اے نے بولیوں کے لیے اشتہار منصوب کر دیا سی دی اے نے تعمیر کے لیے دس کروڑ ٹینڈر کا اشتہار جاری کیا منصوبہ تین سال سے پلاننگ کے مرحلے میں تھا ترجمان الیکشن کمیشن کا رد عمل کہاں موجودہ معاشی صورتحال کی وجہ سے روک دیا گیا گھر کی تعمیر معمول کا کام ہے پنجاب میں انتخابات کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے تحریک انصاف نے پارلیمانی بورٹ تشکیل دے دیا عمران خان سربراہی کریں گے تمام ریجنز کے صدر اور جنرل سیکیٹری بھی شامل ہوں گے پی پی ایک سو تیرہ تک کے ممکنہ امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کر لیے گئے جیڈیشل کامپلیکس اسلامباد میں توڑ پھوڑ کے ظلفی بخاری آزم سواتی عمر عیوب حسان نیازی فرو خبیب اسد عمر، اسد کیسر اور شبلی فراستہ میں دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانت میں دو مئی تک توسی پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانا سی ٹی دی اور تھانا گولڑا میں مقدمات درج ہیں انٹی کرپشن لاہور نے زرتاج گل کو انیس اپریل کو دوبارہ طلب کر لیا زرتاج گل پر ٹھیکوں قیمت میں رشوت وصول کرنے کا الزا شاندانہ گلزار کو مقصود نشست پر دوبارہ حلف اٹھانے کی اجازت مل گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ چنا دیا شاندانہ گلزار کی الیکشن کمیشن کے خلاف درخاص منظور روحلہ حامد نوٹیفائی کا حکم کل ادم قرار وزیر آباد حملہ کیس گجرابالہ کی صدادش دہشتگردی عدالت نے ملسم نویت سمیت تین ملزبان کے جیجیشل ریمانڈ میں سترہ مئی تک توسی کر دی جنوبی وزیرستان میں شہید لانس نائک شوئے بلی اور سپاہی رفی اللہ شہید پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپردخاق نماز جنازہ میں شہدہ کے ورساق سراؤن اور جوانوں کی شرکت آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح فاج ہر قیمت پر دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرعظم ہے یہ قربانی ہمارے عظم کو مزید مضبوط کرتی ہے صادق آباد کے کچھے میں آپریشن کا نوان دن پولیس کا دو گینگز کے آٹھ ملزمان گرفتار کرنے کا دعویٰ پولیس کے مطابق ملزمان اخوا برائی تاوان کی وارداتوں میں ملوث ہیں بڑی تاناد میں اسلحہ برامت ہوا پولیس نے علاقے کا کنٹرول سمحال لیا تندولہ ایار میں سبزی منڈی کے قریب تیز رفتار کوش نے موٹر سائیکل سواروں کو رون ڈالا چار بچوں سمیت پانچ افراد جانبھا کلاشیں سویل ہسپتال منتقل پلواما کا ڈراما موڈی سرکار کے گلے کی ہڈی بن گیا پلواما حملے پر بھارتی صحافی رویش کمار کیے ہوش روبا انکشافات سوال اٹھایا کیا موڈی سرکار کے جھوٹ کا بھانڈا پھوٹنے لگا پلواما حملے میں موڈی نے ستیہ پال کو کیوں چھپ رہنے کا کہا بھارتی میڈیا نے بھی موڈی کے لیے پاکستان کے خلاف انتقامی کاروائی کی صورتحال بتائی سابق وزیر کرناٹکہ اور کانگریس رہنمہ سردرہ مائیہ نے بھی پلواما حملے کی مزید گتھی سلجا دی وزیر اعلیٰ کرناٹکہ کہتی ہیں پلواما حملے اور فوجیوں کی حالاتکتوں کے ذمہ دار موڈی اور امیت شاہ ہیں کراچی چیڑیا گھر میں حتنی نور جہاں کا علاج جاری حتنی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی کوششیں نور جہاں کے خون کے مختلف ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کیا گیا پورپوس کے ڈاکٹرز کی ٹیم جلد اگلے ہفتے پاکستان پہنچ جائے گی کراچی میں قانون کے رکھوالے ہی قانون شکنی کرنے لگے پولیس اہلکار کراچی میں سٹریٹ کرائم میں ملوث نکلے ائرپورٹ پولیس کی کاروائی دو ملزمان گرفتار تیسرے ساتھی کی تلاش ملزم جسٹرکیسٹ انویسٹگیشن میں تائن آتھ ہے کراچی کے علاقے صدر میں کپڑے کی دکان میں لوٹ مار ڈاکو کیش کاؤنچر اور دکان میں موجود تمام افراد کی جیبیں خالی کر گئے سی سی ٹی وی ویڈیو منظر ایام پر آگئی ویڈیو میں ملزمان کے چہرے پاسے جامعہ بلوچستان میں جاری مالی بوران ختم نہ ہو سکا جامعہ میں سولوے روز سے تمام شوگوں کی تعلیبندی تنخواہوں کی ادمدائیگی کے خلاف احتجات جاری فقت کم مقابلہ سخت عید کی تیاریاں زور و شور سے جاری بازاروں کی رونکیں روج پر کپڑے جوتے خریدنے کے لیے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی بازاروں کا رکھ کر لیا شہریوں کا مہنگائی کا بھی شکوا ہزار مہینوں سے افضل رات لیلت القدر کی تلاش ستہ اس میں شف پر آج خصوصی عبادات کا احتمال کیا جائے گا مساجد میں نماز ترابی اور ختم قرآن کے اجتماعات ہوں گے